موسیقی السلام علیکم دوستوں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے وضوح کی اہمیت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورة مائدہ آیت نمبر چھے میں فرما رہا ہے اے ایمان والوں جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے موں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھولو اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹکھنے سمیت دھولو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غصل کر لو یہ آیت مبارکہ کافی لمبی ہے مگر اس ویڈیو کے لئے صرف یہی اتنا ہی حصہ چاہیے انگلیش ورژن Oh you who have believed when you rise to perform prayer wash your faces and your forearms to the elbows and wipe over your heads and wash your feet to the ankles and if you are in state of جنابت then purify yourself اسی ٹاپک پر حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو نہیں پروفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said there is no abolition for one who does not mention the name of Allah before doing it اسی ٹاپک پر ایک اور حدیث ہے یہ حدیث مسلم کی ہے اور مشکات میں بھی ہے اس کا نمبر ہے 301 اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول کی نہیں جاتی اور حرام مال صدقے کے بدلے قبول نہیں کیا جاتا انگلیش ورجن no salah is accepted without وضو purification and no charity is accepted that comes from غلول دوستوں امید کرتا ہوں آج کی اس قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ سے ہم نے کچھ سیکھا ہوگا اللہ ہم سب کو ادایت دے آمین شکریہ موسیقی